بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقوی میں ساتھ ساکر بشیر موجود ہے پہلے مجھے بتائیں کہ جسٹس یا یا فریدی وہ کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نذاکت آئی جاتی ہے قدم رکھتی ہوں گن گن کر کمر بل کھائی جاتی ہے تو وہ جو آپ کا آپ کا گیٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی چال ڈھال ہوتی ہے آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس میں یا ان کے کنڈکٹ میں جو وہ کیس سن رہے تھے وہ چیز جسٹس والنگ فیلنگ آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی فیلنگ تو وہ جو ان کے کنڈکٹ کرنے میں کورٹ وہ تو جسٹس یا یا فریدی ایسے جج ہیں جن کو آپ کورٹ کنڈکٹ کرتے ہوئے یہ ابزرب نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پوکر فیس جس کا چہرہ دیکھ کے تاثرات دیکھ کے آپ جج نہیں کر سکتے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تھاٹ پروسس یا یا فریدی کا اصل میں ایک سمائلنگ فیس ہے کہ آپ وہ پتہ چلے گا کہ مطلب ہارٹ ٹائم میں ایک سمائل آ رہی ہوتی ہے اس کی چہرے پر کاضی فائی بیسا تو وہ سے سیڈال پی لے جاتے تھے کاضی فائی بیسا اسی پہلو بدلتے ہوئے نظر آتے تھے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جسٹس آئی شاہ ان کی باڈی لینگویج میں یہ جو کیسے سن رہے تھے اس میں ایسا کچھ تھا اچھا بیسے جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اور جسٹس آئی شاہ کے حوالے سے کچھ صافیوں کی یہ رائے تھی لیکن میری رائے یہ ہے کہ وہ بھی نارمل تھے جس طرح روٹین میں کیسے چلاتے ہیں کوئی صافیوں کی رائے تھی کہ تھوڑے سے وہ ڈاؤن لگ رہے تھے لیکن میری رائے میں وہ نارمل تھے جسٹس منیب بھی نارمل تھے جسٹس آتھر اور جسٹس منیب ان کے پاس کیس آیا بلکہ ان دونوں بینچز میں کیسے آئے آئینی نویت کے تو انہوں نے کہا کہ وہ بینچز بنیں گے تو وہ سنیں گے تو اس کو ارجن کر دیتے ہیں تو کچھ کیسے ایسے بھی ہوئے کہ وہ جو ارجن ہو گئے ان دونوں بینچز میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور جو ہے ان دونوں کے بینچز سے تو تینوں کا الگ الگ ان کے ریزائن کے حوالے سے بھی خبریں تھی کہ کہیں رزائن نہ کر جائیں اچھا جسٹس جو یایا فریدی ہیں وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں یہ چیزیں تقریباً تہہ ہو گئیں مطلب جسٹس یایا فریدی نے انٹرنلی سپریم کورٹ کے اندر جو ورکنگ ہے انٹرنل ورکنگ کہ آنے والا چیف جسٹس جب اس کو نامزد کر دیا جاتا ہے تو نامزد ہونے کے بعد چیف جسٹس وہ اپنی چیزیں دیکھ سکتا ہے تو اسی طرح ہمیں کو خبریں ملی ہیں کہ وہ انٹرنلی انہوں نے چیزیں دیکھنا بھی چرو کر دی ہیں اس لیے ان کا آنا تو اب کنفرم ہو چکا اب اس دوران قاضی فائلزی صاحب جو کہ چیمبر ورک پر جا چکے ہیں اور ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اب کیا یعنی کہ وٹا فال کہ میں دیکھ رہا تھا وہ قاضی انبر صاحب اور دیگر لوگوں کی پریس کانفرنسز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کالا کوٹ پہن کر نہیں جائیں گے ان کے فیر ویل میں جو ان کے ریفرنس میں ہم ایسے نہیں جائیں گے یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں تو جسٹس یایا افریدی نے جو ان سے تین سینئر ججز ہیں ان کے ساتھ سنا ہے کہ رابطہ کیا ان سے جا کر ان کے چیمبرز میں ملاقات کی اپکمنگ چیف جسٹس نے اس ملاقات کی کیا کہانی اب تک سامنے آئی ہے اچھا اس سے بین جانے سے پہلے جو جیف جسٹس قاضی فائلزی صاحب ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کال انہوں نے ایک ایسا نوٹ لکھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ ڈائریکٹ ہٹ ہو رہے تھے ایسے لگنا تھا کہ جو ایک پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ کے ساتھ ہی ان کو ایک مواد دیا گیا ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ اس کا جو ہے وہ یہ فلاں فلاں فیصلوں میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا تو وہ انہوں نے ایک نوٹ دیا تھا وہ تو بعد چلے وہاں تک ختم ہو گئی اور جسٹس منصور علی شاہ مزوی ان کی جانب سے اور وہ انہوں نے کاؤنٹر کیا گیا ہے کاؤنٹر کیا گیا ہے جو چیف جسٹس کازی فائیسہ کو کہ آپ نے اپنے ساتھی جج سے اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے تحذیب کے دائرے میں رہ کر آپ نے کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اگلے کو مطلب ایک تحذیب ہمیز طریقے سے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو بڑا کاؤنٹر کیا گیا ہے تو وہ انہوں نے چلیں اپنا غصہ نکال لیا اب وہ غصہ جو مرضی کر لیں وہ جو ہو چکا ہے اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے یعنی جس حالات کی مدو جذر سے گزر کر آپ نے جس بلندی پر جانا تھا وہاں سے آپ بلندی پر جاتے 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 کہاں پہنچ گئی یہ پھر ہم بات جو ہے 26 تاریخ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں 25 کو کریں گے جب جا رہے ہوں گے تو لوگوں کو پتا ہوگے کون جا رہا ہے فیر ویل باقی لوگ ارینج کر رہے ہیں ہم بھی ہم بھی ایک آن لائن فیر ویل ارینج کریں گے فیر ویل ارینج کریں گے تو جسٹس تو تین ملاقاتوں کی اپنے بات کی جسس یا یا افریدی جو ہے وہ ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ آج جب وہ سپریم کورٹ گئے تو اس وقت بھی چیف جسس قاضی فائی عیسیٰ ان کی ملاقات ہوئی چیمبر میں اور مبارک باد کا ہوا سرسلہ تو انہوں نے مبارک باد قبول کی تو یہ ایک بڑی خبر تھی کہ مبارک باد جب وہ جب قبول کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عہدے پہ رہ رہے ہیں پھر جب کوٹ ختم ہوئی تو پھر وہ چیف جسس سے ملے اور اس کے بعد یہ بھی خبر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو بیسے جسٹس قاضی فائی عیسیٰ کی بڑی محنت ہے جسٹس یا جا فریدی کے چیف جسٹس بننے میں بلکل جسٹس یا جا فریدی کے چیف جسٹس بننے میں اور جسٹس منصور علی شاہ کو رکھنے میں یہ بڑی محنت ہے ان کی بلکل اور چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی وہی جو روٹین کے ایک مطلب ملاقات ہوتی ہے کہ ان کی نامزدگی ہوئی ہے مبارک باد ہوئی اور سارا اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے پاس گئے جسٹس یا جا فریدی جسٹس مولیب اختر ان کے پاس گئے ان سے بھی جو دیفنیٹلی ایک کیریئر ہوتا ہے کسی جج کا جسٹس منصور علی شاہ کا اپنے ایک کیریئر تھا وہ ٹاپ سینئر پیونی جج تھے پچھلے ڈیڑھ سال سے ان کے ذہن میں تھا ابھی بھی سینئر پیونی جج ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی ایک جج کے اندر ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے ڈیڑھ سال سے وہ سینئر پیونی تھے کہ نیکسٹ میں نے آنا ہے تین سال کے لیے تو میں پھر یہ یہ ٹارگٹ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ایک بڑا ویجنری جج ہے کہ وہ ایک جوڈیشری کے اندر بڑا ریفارمز کے حوالے سے ان کا بڑا ایک ویجن ہے تو وہ انہیں ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر جانا جسٹس یایہ افریدی کا ایک بڑا اچھا پن ہے اور بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ ان کے پاس وہ گئے ہیں کہ رات کو یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد ان سے ملے ہیں ان سے اسلام دعا ہوئی اور اس کے بعد جسٹس یایہ افریدی جو جسٹس منی بختر ہے ان سے بھی جو جا کے ملے ہیں اور ان سے بھی جو ہے وہ بات یقینی طور پر اب اس کو کیا تسلی ہم کے نہیں کہہ سکتے لیکن ان سے بات چیت ہوئی تو جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ریزائن والے معاملات کہ ان کو کہا گیا جی ریزائن کر دیں یا ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس یا نامزد جو چیف جسٹس ہے وہ اپنے کسی جج کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ ریزائن کر دیں کیونکہ چیف جسٹس نے جہاں پہ آئین پر اپنا اوتھ لیا ہوا ہے وہیں دوسرے ساتھ والے جج نے بھی لیا ہوا ہے اور جوڈیشل سائٹ پہ ایکوالی ان کا نمبر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بنا چوٹا کہ چیف جسٹس نے بینچ میں بیٹھ کر فیصلہ دیا تو اس کے دو فوٹ کاؤنٹ ہوں گے اور باقی کے جونئر جج کا ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا سب سے جونئر کا سارے ایکوالز کے طور پر بیٹھ لے ہیں لیکن اب سوال جائرہ ہے کہ اس کو ہم تفصیل سے تو بعد میں ڈریس کریں گے لیکن ہم مجھے جو سینئر کیونے جج ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ جب تک یہ آرڈیننس والا معاملہ تیہ نہیں ہو جاتا فل کوٹ میں یا فل کوٹ میٹنگ میں یہ معاملہ تیہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جس نے ججز جس نے بینچ فارمیشن کرنی ہے جس نے کیسز لگانی ہے جس نے روستر بنانا ہے تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ قاضی فائزیسہ جا رہے ہیں ان کے جانے کے بعد کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کمیٹی میں بیٹھ کر جسٹس یا یا آفریدی کے ساتھ آج کی دو ملاقاتوں کے بعد بینچ فارمیشن اور یہ سب کچھ چھبیس کے بعد کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا وہ انسسٹ کریں گے کہ فوری طور پر فل کوٹ میٹنگ بلا کر یہ معاملہ تیہ کیا ہے پہلا بڑا چیلنج جسٹس یا یا آفریدی کے لیے یہی ہے کہ وہ کریں گے کیا کیونکہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ ماہ سے یا ایک ماہ سے ون مین شو چل رہا ہے فل کوٹ کی جو خطوط لکھے گئے تھے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے ان پر فل کوٹ نہیں بنی اور جو پیکسٹس اور پروسیشن کی بات کرنے ہیں اس میں کافی جو ہے وہ تبدیلی آئے گی کیونکہ آئینی بینچز جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے بنانے ہیں پھر آئینی بینچز میں جو سینئر ہوں گے ٹاپ تھری وہ الگ سے اپنے جو ہے وہ رولز بنائیں گے پھر جو سپریم کورٹ کی سائٹ پہ چیف جسٹس ہوگا اس نے پریکٹس اند پروسیجر ایکٹ کو لے کر چلنا ہے یا اس نے کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے یہ ایک اہم سوال ہے لیکن جو فل کورٹ کی آپ نے باگ کی پہلا بڑا چیلنج ان کے سامنے یہی ہوگا کہ کیا وہ فل کورٹ بلاتے ہیں یا فل کورٹ نہیں بلاتے نہیں لیکن یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہم سمجھیں گے ابھی جو جس پروسیس سے گزرنا ہے آئینی ترمیم ہو گئی بہت سارے معاملات سیٹل ہونے ہیں یعنی آپ جب کسی بڑی شعرہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ایک بورڈ سامنے آتا ہے کہ دوسرا راستہ اختیار کریں تعمیراتی کام جاری ہے تو یہ جو کنسٹرکشن ورک ہے ان بنچز کی فارمیشن کا ان معاملات کے تیہ ہونے کا کہ لا محالہ تحریک انصاف کے جو مدعہ ہے آٹھ فروری ہے یہ بارہ جولائی کی امپلیمنٹیشن ہے یہ جو نو مئی کے حوالے سے وہ جولیشن کمیشن کہتے ہیں دیگر معاملات ہیں اس کے لیے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بورڈ لگا دیا جائے گا کہ ورک انڈر پروگریس انڈر کنسٹرکشن تعمیراتی کام جاری ہے انتظار کریں اور دو تین چار مہینے کے لیے یہ معاملہ پھر ڈاؤن ڈا لائن چلا گیا یا ریگولر بینچز تو نہیں وہ آلڑی نہیں سن رہے نہیں دو چار مہینے تو نہیں میرا خیال ہے کہ نیکس ویک میں پچیس اکتوبر کے بعد اس حوالے سے رولز بنا لیں گے رولز بھی بن سکتے ہیں جوڈیشن کمیشن کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے پھر آئینی بینچز بھی بن سکتے ہیں اور جو پیورلی جو آپ کا کوئیسٹن تھا پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کا اس کے حوالے سے جسر یایہ افریدی نے دیکھنا ہے کہ وہ اس معاملے کو فل کورٹ میں لے کر جاتے ہیں کیونکہ آئینی بینچز کے علاوہ جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ کے باقی ججز نے سننے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ ان کو رولز یا کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے نکالنا پڑے گا خاص طور پر جو آپ نے بتایا کہ جب تک کہ آئینی بینچز نہیں بنتے تو پھر ایک بہرانی کیفیت ہوگی آئی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی کہ جس میں کیسز نہیں سنے جائیں گے ہر دوسرے کیس میں کوئی نہ کوئی کانسٹویشنل میٹر ہوتا ہے جس میں اس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سارے معاملات پینڈنگ پینڈنگ سیند سے لے کر سیند پشاور گلوچستان لاہور اسلام آباد سب آئی کورٹس میں سپریم کورٹ میں بھی ایک بہرانی کیفیت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر سوئی دیکھتے ہیں یہ برنگز اس ٹو دو پوائنٹ کہ جہاں پر انگریزی میں کہتے ہیں کہ لیٹس سی ہاو دو کیٹ جمپس ہم بھی یہاں پر ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ بلی کیسے چھلانگ لگاتی ہے ہاو دو کیٹ جمپس ساکر بشیر اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ